اس دیش کے تخت و تاج سمالے ہیں اگر آپ سے اتحاد رہے گا تو انشاءاللہ بارستر صدر دین ویسی صاحب و تخت و تاج آپ کو دلا کر رہیں گے انشاءاللہ ہماری سوچ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے ہماری سوچ کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے ہر مسلمان ہر ہندوستانی ہمارا بھائی ہے کیونکہ ہم اتحاد کی راجنیتی کرتے ہیں سیاست کے میدان میں سیاسی پاکیوں سے راجنیتی کرتے ہیں ہم سیاست میں مظلوموں اور غریبوں کے ساتھ سیاست نہیں کرتے کیونکہ ہندوستان کی جتنی بات کرو چاہے وہ گجرات کی سرزمین ہو وہ آسام کی سرزمین ہو وہ مظفر نگر اکتر پردیش کیوں نہ ہو وہ اتحاد کھن کی سرزمین کیوں نہ ہو حق و انصاف کے لئے یہی بیرسٹر رسول الدین اویسی صاحب جاتے ہیں اور بے بات نمائندگی کرتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو جگہتے ہیں وہ طرح کھن کی سرزمین پر سہلاب آتا ہے تو میرے صدر کو یکھو سلام کہ یہاں سے جانے والی نمائندگی پیرم جو تھی جو آسد اویسی صاحب کی خاص نگرانی میں اکترہ کھنک پہنچی تو آسد اویسی صاحب نے ان کے خاص طور پر کہا تھا کہ دیکھو اگر کوئی مظلوم ہے چاہے وہ کسی بھی قوم سے کیوں تعلق نہ رکھتا ہو بلکہ اس کی امداد ہونی چاہیے یہ سیکولیرزم کی زندہ مثال ہے سلام اس قائد کو اس رجحہ کی لاش کو پوس موٹن کے بعد ممبر اگر کوئی لاتا ہے تو یہی ملیس اتحاد المسلمین کا صدر لاتا ہے اور بے بات ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس رجحہ بے قصور تھی آج لوگ پوچھتے ہیں ملیس اتحاد المسلمین کیا کرے گی اے چپکیوں میں ملیس اتحاد المسلمین تمہارے قریب رہے گی جب کبھی بھی تم مشکل میں ہوگے ہماری سوچ تو سمجھوئے مہاراشتہ کے نندر بار شہادہ کے غیور مسلمانوں ہم آپ کے بیچھ آئے ہیں تو یہی سوچ لے کر آئے ہیں اور آپ کا پیار ملے گا تو انشاءاللہ ہماری موسیقی